فارمر بھائیو آج ہم بات کریں گے فارم میں رکھے ہوئے سان کے بارے میں میل پگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھی ہمارے فارم میں جو بھی ہم نے سان رکھنا ہے سارے کا سارا فارم اسی سان کی اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے کیونکہ اسی سے آپ نے آگے بریڈنگ لینی ہے کیونکہ اگر آپ کے فارم میں بڑیہ نسل کا سان نہیں ہوگا تو آپ کے جو بچے ہیں وہ جلدی گروت نہیں کریں گے اور آپ کا اس میں نقصان آپ خود جانتے ہو فیڈ کا لگا لو سمیں کا لگا لو الیکٹری سیڈی کا لگا لو جتنے مرجز میں کانٹ کر لو تو آپ کے نقصان ہی نقصان ہے چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو جو بانز کا پیڑو ہوتا ہے وہ ساٹھ ستر فٹ اوپر کو لمبا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو ہم خریدنے جائیں تو وہ پانچ سو ہجار روپے میں ہمیں مل جاتا ہے لیکن اگر ہم اسی روپ میں اسلا خریدنے چلے جائیں جیسے کی روالور خریدنے چلے جائیں تو وہ صرف ایک گٹھ کا ایک ہاتھ کا ہوتا ہے جس کا ریٹ لاکھوں میں ہوتا ہے مطول یہ ہے بھی اسلا ہوتا ہے مینز نسل بریڈ بریڈ ہی ہوتی ہے اگر آپ اس بات میں جاؤ گے بھی جنہیں فرق نہیں پڑتا تو فرق پڑتا ہے سامنے آپ بیلاروس کی ایک فوٹو دیکھ رہے ہو جو اس کی جو فیمل ماں تھی وہ بیلاروس تھی اور اس کا جو فادر تھا وہ ڈروک نسل کا تھا یہ باوڈی اسٹکچر کی اوپر اپنے فادر کی اوپر گیا ہے لیکن جو اس کے سپورٹ بگئے رہے ہیں وہ بیلاروس خیمل کی اوپر گئے ہیں اب میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں بھی سب سے پہلے تو سان کی لمبائی اس کی دیکھنے میں شکل آپ کو بڑی پسند آنی چاہیے بھی یہ سوار ناک سے لمبا ہے کان اس کے چھوٹے ہیں جہاں اس کے کان آگے کو گرے ہوئے ہیں ٹانگوں کا مجبوط ہونا چاہیے صرف یہ ہی نہیں دیکھنا اوپر سے کمر اس کی پیچھے پونچ سے اس کی ٹیل سے ایک گٹ آگے کو اوپر کو اٹھی ہونی چاہیے ٹسٹیکل دونوں پورے مجبوط اور سواننے عمل کی ایک سوان ہونے چاہیے اس کے ٹسٹیکل پورے مجبوط ہونے چاہیے جتنے ٹسٹیکل نیچے لڑکتے ہوں گے تو وہ سان آپ کو بڑیہ ریجالٹ نہیں دے گا یہ سان راجستان میں چلا گیا ہے اس کا فادر ہریانے میں مہندرگڑ میں چلا گیا ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے ویرند آبا جی جو آپ نے بول کر دیا تھا وہی نکلا ہے پہلی کراوسنگ ہوئی تھی فی میل کی دوسری کراوسنگ ہوئی تھی دو کراوسنگ میں نونو آٹھ آٹھ بچے تھے لیکن جب اس سان کے فادر سے کراوسنگیں کروائی تو وہ بولا ریجالٹ تیرہ اور چودہ بچوں کا ہو گیا ہر ایک بی میل کا دیکھو یہ ڈپینڈ کرتا ہی کرتا ہے بھی آپ کے فارم میں جو سان ہے وہ بہت ہی بڑیہ کوئیلٹی کا ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس کراوس بریڈ کیا میل ہے تو اس سے بھی بڑی ہے ایک میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھی چاہے تو دھیروک ہے چاہے وہ ہیم شہر نسل کا سور ہے یہ والا سور میں نے اپنے ہی دوست سنیل بنسل جو ہیماتچل کولیس میں ہیں ان کو دیا تھا یہ صرف اس وقت تیز کلوں کا بچہ تھا اس وقت یہ ڈھائی کوئنٹل کا بچہ ہے یہ پورا بڑا سان ہو چکا ہے اس نے مجھے فوٹو بھیجی دی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ بولا جی بہت جلد ویٹ گئی ان کیا ہے اس کے بچوں نے قابل تریف ریجلٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے بھی کراوس بریڈ کا ریجلٹ یہ ہے نہ تو جلدی ان کے بچے بیمار پڑیں گے نہ جلدی ان کو دست وغیرہ ہوگی ان کو تقریبا جلدی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور ویٹ گین کرنے کی سمرتہ ان کی لارج وائٹ سے بہت ہی جادہ ہے اگر فارم میں آپ نے بڑیہ طریقے سے پیسہ بنانا ہے تو آپ کے پاس ایک بڑیہ نسل کا سور ہونا بہت ہی جادہ جلوری ہے اور ساتھ ہمیں ایک دوسری بات میں اور بھی ایڈ کر دینا چاہتا ہوں بھی جب آپ کراوسنگ کرواتے ہیں ان سانوں سے ان میل سے پک سے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے روم میں آپ نے جس کو بالو بول دیتے ہیں ریتہ بول دیتے ہیں وہ چار پانچ بٹھل جا تسلے تگارے ان کے روم میں فینک دینے ہیں تانجو ایسے بڑیہ کوالٹی والے سور کا کہیں پیر فسل کر اس کے انجری بغیرہ نہ ہو جائے سان کی کیر آپ جتنی کروگی اتنی کم ہے سان کی جتنی کیر آپ رکھوگے اور اس کے ساتھ ہی جو بندہ اپنے سان کو سٹرونگ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو ایک کلو جو ڈرائی ملک سکھ کا دودھ ہوتا ہے کروسنگ سے پندرہ دن پہلے جب آپ کو پتہ بھی ہماری فیمل لو آپ ہیٹ کی اوپر آئیں گی تو کروسنگ سے پندرہ دن پہلے سو سو گرام آپ اس کو ایک دن میں ایک بار دے سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک دیسی انڈا آپ اگر دوگے اگر آپ دیسی انڈا بھی ان سوروں کو ڈالو گے تو اس کا ریجلٹ بہت ہی قابل تریف ہوگا آپ دیکھنا سپرم کونٹ بڑھ جائے گی بچے آپ کے پورے ہیلتھی ہوں گے اور کروسنگ دینے میں سور کی جو اس کی سروس ہے وہ بہت ہی بڑیہ ہوگی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو سور کے ٹسٹیکل ایسے ٹسٹیکل ہونے چاہیے میل کے ٹانگی اس کی آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہو کمر آپ اس کی پیچھے سے دیکھ سکتے ہو اور اسی کے ساتھ دوسرے والے میل کیجئے آپ سامنے دیکھو کمر دیکھو پیچھے سے ابری ہوئی اور ٹسٹیکل مجبوط سامنے آپ دیکھ رہے ہو ایسا سور آپ کے اگر فارمے ہوگا دیکھو کافی فارمر مجھے ویڈیو ڈالتے ہیں فون کر دیتے ہیں ابھی سار دیکھنا ہے ابھی اس ویڈیو سے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں بھی بس گلتی مت کرنا اور اگر آپ نے سور لینا ہے میل لینا ہے تو میل کا ویڈ اسی کلو پچاسی اور نبے کلو کے قریب ہی ہونا چاہیے اس کی اوپر والا سور اگر آپ لیتے ہو تو فارمر آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے وہ آپ کو بہت کوش بولے گا یہ بڑیا ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا آپ نے نہیں لینا بلکل نہیں لینا میں نے جتنا آپ کو ویٹ بولا ہے آپ نے اتنا ہی لینا ہے اگر آپ کی فی میلے ایک ونٹل سے پلس ہے تو باس لاسٹ آپ ایک ونٹل کا سور لینا اس کی اوپر والا سور آپ کو بہت ہی جلد وہ سور میٹنگ ملکہ کروسنگ دینے سے لاچار ہو جائے گا آپ کو بڑیا کروسنگ نہیں دے پائے گا تو فارمر بھائیو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتانا thank you